تو آپس بھی مشورہ کرنے لگے کہ اور کسی سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے ہمیں تو لوگ تنگ کریں گے کہ ہافہ جی آتی کیسا تھا اس لیے کوئی فیصلہ کرنے کے کیا بات بتا دیئے ایک نے کہا کہ میں نے اچھی طرح ہاتھ پھیر کر آتی دیکھا ہے وہ ہماری مستد کے سطور کی طرح تھا وہ بیچارہ اس کے تنگوں پر ہاتھ پھیرتا رہا دوسرا کہلے لگا برکل غلط ہے جھوٹ آئیے امام بچے صاحب کھڑے تھے میں نے انہیں کہا کہ ہاتھی دیکھ رہے ہیں انہیں میرا ہاتھ پکڑ رکھا ایک جگہ میں نے اچھی طرح پھیرا وہ ہاتھی تو ایک چکنا سا ڈڈڈا تھا وہ کہیں اس کے دعوت پر ہاتھ پھیرتا رہا تیسرا کہلے لگا برکل غلط ہے میں نے اچھی طرح ہاتھی پر ہاتھ پھیرا ہے وہ تو ایک صاحب کی طرح پھوکاریں مار رہا تھا اور نیچے اوپر ہو رہا تھا وہ کہیں سون پر ہاتھ پھیرتا رہا چوتھا کہنے لگا کہ نہیں وہ تو پکڑے کی طرح یوں یوں ہر رہا تھا اس نے کہیں کاندھوں کو ہاتھ لگا لیا پانچ میں کہنے لگا پتہ نہیں کہا ہاتھ پھیرتا رہا ہے کوئی صاحب پر ہاتھی تو بہت بڑا ڈھول تھا ایک وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہا اور چھٹا کہنے لگا کہ وہ ایک رسے کی طرح تھا موٹا سا اس نے کہیں دھوم پکڑ کر دیکھ لی اب دیکھئے جین کی آنکھیں روشن تھی اور میں کوئی اختلاف نہیں یہاں اختلاف کیوں ہو گیا ان میں کہ اگرچہ ہاتھی تو سورج کی روشنی میں کھڑا تھا لیکن ایر کی ایک کوئی روشنی نہیں تھی اب اس کے بارک سوچیں کہ آپ رات کو یہاں سے اٹھے دکھ لے باہر بازار میں کچھ چیز نظر آ رہی ہے اب وہ روشنی میں نہیں آپ سوچ رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے شاید لکڑی رکھی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے کتا کھڑا ہے کوئی کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی بیٹھا پشاب کر رہا ہے اب یہ اختلاف ہو رہا ہے لیکن اگر اسی وقت تارس جلا کر اس چیز پر بھی روشنی ڈال دی جائے اور دو روشنییں اکٹھی ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا اب ساہے سارے کہیں گے کہ وہ یہ تو آدمی بیٹھا ہے کتا تو نہیں ہے لکڑی تو نہیں ہے اس پر روشنی پڑ جائے گی تو اس طرح ختم ہو جائے گا تو جس طرح دنیا کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے دیر کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے دنیا کی دو روشنیوں میں بھی ایک روشنی اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں رکھی ہے آنکھوں میں اور ایک روشنی باہر ہوتی ہے دیر کے بارے میں بلکل یہی طریقہ ہے ایک چراغ تو اللہ تعالی نے اکل کا ہمارے دماغ میں روشن کر رکھا ہے جس سے ہمیں اچھے برے کی تبیز ہوتی ہے اکل کا چراغ اللہ تعالی نے اس میں روشن کر رکھا ہے اور بولانا روب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکل کا چراغ روشنی دیتا ہے لیکن دو وقتوں میں اس کی روشنی کام نہیں دیتی ایک جب بہت غصہ ہو تو پھر اکل کام نہیں کرتی غصہ ایک دونہ ہے جو در سے اٹھ کر اوپر چڑ جاتا ہے دماغ کو اب کسی کمرے میں آپ چراغ جلا کے رکھ دے لیکن وہ سارا کمرہ دوئے سے بھر جائے تو اس چراغ کی روشنی پیدا نہیں دے گی اور دوسرا اس وقت جب کوئی اپنی خاش اور شہمت کا غلبہ ہو اس کا غبار بھی جب دماغ میں چڑ جاتا ہے تو پھر اکل کام نہیں کرتی اس لیے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر کا مشہور شہر ہے نا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہے اس صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خواہ خدا نہ رہا دو ہی وقت انسان کی پہچان کے ہیں ایک انتہائی خوشی بھی ہو اور ایک انتہائی گسے بھی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو سب نے شیطان نظر آیا پوچھا کہ آدمی کس وقت تیرے کنٹرول بھی ہوتا ہے اور بہا جب اس پر گسے کا غلبہ ہو یا چہمت کا غلبہ ہو پھر وہ میرے سب نے ایسا ہوتا ہے جیسے بچوں کے سب نے گرد ہوتی ہے ادھر سے ادھر پھیل کی ادھر سے ادھر نلکائی تو ایک طرح روشری تو اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں رکھی ہے اور یہی بریاد ہے دین کا بدار یہ ہے کیونکہ اکل بندوں کے لئے اللہ نے دین بھیجا ہے جنوروں کے لئے کوئی دین نہیں جن کو اکل نہیں دی بچہ جب تک اس کی اکل پوری نہیں ہے اس پر کوئی حکام شریع نہیں ہے بڑا آدمی اگر دیوانہ ہو جاتا ہے اس کی اکل ٹھکانے نہیں رہتی تو اس پر بھی کوئی حکام شریع نہیں رہتے تو دین ہے اکل بندوں کے لئے آیا ہے اکل والوں کے لئے آیا ہے لیکن یہ اکل اس کے لئے کافی نہیں جس طرح آنکھ کی روشنی ہمارے لئے کافی نہیں بہر ایک روشنی کی ضرورت ہے اسی طرح ایک بہر بھی روشنی کی ضرورت ہے دین میں جو بہر والی روشنی ہے اس کا نم وہی الہی ہوتا ہے کبھی تورات کا گیس آ گیا کبھی زبور کی لانٹین آ گئی کبھی انجیل کی ٹارچہ آ گئی اس طرح چھوٹے بڑے صحیفی آتے رہے جو اکل کی رہنمائی کرتے رہے اور ان دونوں روشنیوں سے لوگ دین کے راستے پر چلتے رہے لیکن اس کے بعد قرآن پاک کا آفتاب تلو ہو گیا اب قرآن پاک کا آفتاب تلو ہو جانے کے بعد ہمیں کسی لانٹین کی ضرورت باقی نہیں رہی دیکھئے نو آپ ابھی سوکت آئے ہیں تو کسی کی ہاتھ میں ٹارچہ نہیں جال رہی تھی کسی کی ہاتھ میں گیس نہیں تھا کسی کی ہاتھ میں لانٹین جال نہیں رہی کیونکہ سورج نکل آنے کے بعد ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی ایک مناظرے میں ایک پادری مجھے کہنے لگا قرآن پاک نے یہ بات بنی ہے کہ تورات رجیل میں دور ہے روشنی ہے فی ہے ہدم و نور تو جب ان میں روشنی ہے تو پھر آپ ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے میرے کہا ان روشنیوں کی ہمیں اسی وقت تک ضرورت تھی جب تک قرآن پاک کا سورج ضرور نہیں ہوا میرے کہا دیکھو تو کھڑا ہے تو اب سورج کی روشنی بھی آیا ہے تو لانٹین ہاتھ میں جلا کے نہیں لائے نا اگر تو لانٹین جلا کے لاتا تو لوگ سمجھے کہ پرنے درجے کا بیوکوب ہے کہ سورج کی روشنی میں لانٹین جلا کے لے جا رہا ہے اسی طرح کی ہماکت اور بیوکوب بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کا آفتاب تنو ہو چکا ہو پھر کوئی جین کی لانٹین تلاش کرے یا زبور کی ٹارک تلاش کرے یا کوئی اس کا طورات کا گیس تلاش کرے رات وہ شاعر کہتا ہے رات محفل میں ہر ایک ماہ پارا گھر میں لاب تھا صبح کو خرشید جو نکلا تو مطلع صاحب تھا یعنی یہاں کوئی بلو جار رہا ہے وہاں لارٹین جار رہی ہے ہر مجلس میں روشنی کے لیے کوئی کوئی سمجھت تھا لیکن جب سورج نکلایا اب این چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اس لیے وہ جذبی روشنیہ تھی تورات، ضبور، جیل کتاب و سنت کی روشنی یہ ہے یہ دائمی روشنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہ چیزیں برسوک ہو چکی اب صرف قرآن پاک کا حکم چلے گا اور قرآن پاک کی وہی تشریح ہوگی جو اللہ تبارک پاک نے خود اپنے نبی پاک پا نازل فرمائی جس کو قرآن کا بیان کہا جاتا ہے اور اسطلاحی الفاظ میں اس کو سنت کہا جاتا ہے تو قرآن پاک اللہ تبارک پاک کی آخری کتاب ہے اور یہ اللہ تعالی کی سفت کلام ہے اسی لیے آپ قیام میں قرآن پاک پڑھتے ہیں رکو میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں کیوں قیام قیوب اللہ کی سفت ہے لیکن اللہ تعالی کسی کی آگے جھکتے نہیں تو رکو میں قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالی کی پاک سفت کی تحید ہے اسی لیے برہ کیا گیا کہ سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو کیونکہ کلام اللہ کی سفت ہے اور اللہ تبارک پاک محاضر اللہ کسی کی آگے سجدہ نہیں کرتے تو قرآن پاک قیام میں پڑھا جا سکتا ہے رکو میں پڑھنا قرآن پاک یہ قرآن پاک کی تحید ہے سجدے میں قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالی کی سفت کو جھکانا ہے اس لیے یہ قرآن پاک کی تحید ہے تو یہ مجھے ذرا سمجھائیں کہ اللہ تعالی رکو نہیں کرتے یہ خدا کی تحید ہے اس لیے رکو میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اللہ تعالی سجدہ نہیں کرتے یہ اللہ تعالی کی تحید ہے تو اللہ تعالی مقتدی بنتے ہیں کسی کے تو جس طرح رکو میں قرآن پڑھنا قرآن کی تحید ہے سجدے میں قرآن پڑھنا قرآن کی تحید ہے مختلی بن کر پیچھے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی صفح کی تحید ہے اس لیے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السبرا کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور صورت پڑھنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ راکے ہیں نہ ساجد ہیں نہ مختلی ہیں حادیث آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی صحابی حضرت معاویہ بن حکم صلوی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے دواز میں بات کی اب دواز میں بات کا نجاز نہیں ہے ان سے یہ گلتی چھیک کے جواب میں انہوں نے جواب دے رہی ہے تو اس کے بعد جب نماز کے بعد حضرت نے ان کو مسئلہ سمجھایا تو فرماتے ہیں کہ ماں کہا رہا نہیں حضرت غصے میں نہیں آئے ماں شاتہ میں نے مجھے برا برا نہیں کہا ماں زارہ میں نے مجھے بارہ پیٹا نہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اس میں قرآن پاک کی قرآن اور ذکر کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے اب دواز میں بات کرنے والے کو اس طرح سمجھایا پیار سے لیکن جس نے آپ کے پیچھے قرآن کی اس کو سکتی سے ڈانٹوے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے ہیں تقریبا سات ہجری میں اور یہ وہی سال ہے جس کو اسلامی تاریخ میں صدت الوقود کہا جاتا ہے ایک وہ دن تھے کہ حضرت شیب لے جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ایک یہ زبادہ ہے کہ ہر طرف سے وفد خود چل چل کے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی تھی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اور بھی بوجھات تھے لیکن ایک سب سے بڑا بوجھات حضرت کا یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دو یہ سایہ نبی کی کتاب کے چاریس میں باب میں آج بھی موجود ہے کہ وہ خاندے کعبے کو قبلہ قرار دے گے اور اس کے فاتح ہوگے تو جب اس کو فتح کر لیا گیا تو آپ جانتے ہیں فتح مکہ سے پہلے اکہ دوکہ لوگ مسلمان ہوتے تھے لیکن فتح مکہ کے بعد پھر وفدوں کے وفد آ رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے کیونکہ آخری نبی کی پہچان پہچانوں میں ایک بہت بڑی پہچان یہ تھی کہ یہ مکہ مکرمہ کے فاتح ہوگی تاریخ میں مکہ مکرمہ کو کسی دے فتح نہیں کیا اس پر ایک واقعہ یاد آیا جس طرح مصر کے بارشاہ کا لکب فیرون ہوتا تھا یبر کے بارشاہ کا لکب طبع ہوتا تھا ایک طبع کا دم برسد بن کلال تھا اس نے ارادہ کیا کہ ذرا سیر کریں دوریہ کی اب وہ یمر سے چلا بہت سے لوگ ساتھ ہیں چلتے چلتے جس شہر میں پہنچتا تو شہر والے لوگ اس کا آ کر استقبال کرتے کچھ وہ حدیع توفے اس کو پیش کرتے کچھ یہ ان کو حدیع توفے دیتا اسی طرح وہ اپنا سفر کرتا جا رہا تھا جب وہ بکہ مکرمہ پہنچا تو بکہ مکرمہ کا کوئی آدمی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا اس نے کھا کہ بھی یہ کیسا شہر ہے یا کہ لوگ اتنے بغرور ہیں متقبر ہیں کہ کوئی مجھے بلنے کے لیے نہیں آیا ان نے کھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ لوگ اس گھر کی وجہ سے ساری طریقہ کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اس لیے یہ عزت کروانا تو جانتے ہیں کسی کی عزت کرنا نہیں جانتے ہیں اس لیے استقبال کے لیے نہیں آئے بادشاہ تا گساوی بادشاہ کو جلدی آ جاتا ہے اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کل کو وہ گھاری گرا دینا ہے جت پر یہ اتنا داز ہے پکر ہے غرور کرتے ہیں نہ رہے بہسرہ بجے بہسری اس نے یہ ارادہ دل میں پکتا کر لیا تھوڑی دیر کے بعد اس کے ناک اور مو سے پانی بینا شروع ہو گیا وہ پانی اتنا بدبودار تھا کہ کوئی اس کے پاس بیہن نہیں سکتا تھا طبیب بھی ساتھ تھے بڑے علاج ہو رہے ہیں لیکن وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے آخر جتنے ساتھ طبیب تھے وہ علاج سے آجاز آگئے تو بادشاہ نے کہا کہ شہر سے کسی طبیب کا پتہ کرو شاید کہ ہم تو سفر میں ہیں کوئی دوا ان کے پاس ہو تو شہر سے ایک طبیب کو برائیا گیا اس کا درگ ابن حیوان تھا وہ آیا اس نے دیکھا پوچھا کہ کون کون سی دوائی دی ہے طبیبوں نے بتایا کہ خلاف خلاف دوائی دی ہے اس نے کہا کہ دوائی آپ نے زمینی بیماری کی دی ہے اور اس کو جو بیماری ہے یہ آسمانی ہے کو خدا کا عذاب ہے اس لیے بادشاہ سوچے کہ اس سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری لگ گئی اس سے بادشاہ نے کہا کہ جنگ کے جو مشورے ہوتے ہیں یہ اپنے لوگوں میں پورے بیاندی کیے جاتے ہیں دشمن کو تو بالکل نہیں بتانے جائی وہ تو شیر کا ہے لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ کل کو یہ جو گھر اللہ کا کہتے ہیں اس کو گرا دینا ہے سارا اس نے کہا کہ یہی عذاب ہے اس سے توبہ کرو اب وہ توبہ اس نے کرنی شروع کی اور پانی بند ہونا شروع ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد آرام آ گیا اب یہی وہ مرسد بن قلال ہے جس نے سب سے پہلے کھانے کاوے پر غلاب چلایا تھا سب سے پہلے کھانے کاوے شریفر غلاب چلانے والا پھر یہی مرسد بن قلال تھا یہاں سے آگے نکلا مدینہ بن قلال پہنچا جب وہاں گیا تو وہاں عجیب واقعہ پیش آیا کسی وجہ سے کچھ جانور ان کے مدینے والوں کے چر رہے تھے ان کے جانوروں سے ان کا جگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی تو کچھ جانور قتل کر دیا انہوں نے ان کا یہ بارشاہ تھا لڑائی شروع ہو گئی اسے انہوں نے باہر سے سب کچھ مدینہ بنورہ میں جانا بند کر دیا کہ باہر سے کوئی راشن کوئی چیز مدینہ بنورہ بیدا جائے لیکن بارشاہ کہتا ہے کہ میں یہ ایک بات پر بڑا حیران تھا صبحوں سے لڑائی شروع ہوتی اثر تک لڑائی رہتی ہے ہماری اثر کے بعد دونوں طرف سے اعلان ہوتا کہ بھی اب لڑائی ختم ہے کل پھر شروع کر رہی ہے اب رات آرام کر دے اثر کے بعد جب لڑائی شروع بند ہو جاتی تو ہم نے ان کا باہر سے جانا سب کچھ بند کیا ہوا تھا لیکن وہ خجوروں کی بوریاں خوراک